اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر امجاز احمد حاضر خدمت میں ایک ایو ایس بیسٹ ٹریپل بورڈ سرٹیفائیڈ انڈویسکس سرجیکل سپیشلیس اور انٹرمنشل ایڈیالوجس ہوں میرا قریباً پچیس سال کے لگ بھگ ایک ایکسپیرینس ہے اور آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع زیر بحث لا رہے ہیں جو کہ ہمارے مردوں کو لاحق ہے جس کو عام فہم زبان میں وینس لیگ کہا جاتا ہے اور زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مرد حضرات جن کی ازدواجی زندگی انتہائی متاثر ہے ان کو وینس لیگ آہ کے مرز کی وجہ سے ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آہ جو شادی شدہ افراد ہیں انہی کو یہ مرز ہو یہ ان میریٹ کو بھی ہو سکتا ہے اس کی آہ مثال میں یوں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ابھی ہن قریب ہم نے تین سے چار آہ افراد کا آہ علاج کرنا ہے جس میں سے دو ایسے ہیں آہ جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ ان کو یہ مسئلہ لاہق ہے یاد رہے کہ یہ قابل علاج ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے آہ کہ اس کا علاج نہ کیا جا سکے اور آہ دنیا بھر میں آہ بہت کم آہ معالج ہیں جو اس کا علاج کر پاتے ہیں افیکٹیولی الحمدللہ جس میں سے ایک میں بھی شامل ہوں اور اس کو ہم آہ نون سرجکلی اس کا ٹرینٹ کرتے ہیں آہ اس کی یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وینس لیگ ہے جب آہ مرد حضرات کی ازدواجی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے اور وہ اپنی ازدواجی آہ آہ ذمہ داریاں نہیں پوری کر پاتے انٹیمیسی کی تو یہ اس میں ایک اہم وجہ آہ وینس لیگ ہے آہ وہ مرد حضرات جن کی عمر زیادہ ہے جن کو آہ دوسرے تیسرے مسائل ہیں ان میں آہ وینس لیگ آہ کا ہونا لازمی نہیں ہے لیکن ینگ افراد میں ینگ آہ مرد حضرات میں وینس لیگ بہت کامن ہے اور آہ اس کو کیسے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے وہ افراد جو کہ آہ اگر دوائیاں استعمال کرتے ہیں جس میں سیالس ہے ویاغرا ہے لیویٹرا ہے اور اس کا اثر نہیں ہوتا تو اللہ معالی یہ ایک سائن ہے کہ ان کو وینس لیگ ہے آہ اس کی کیا ٹریٹمنٹس آویلیبل ہیں جو کہ میں نے آہ پاکستان میں برسخیر میں دیکھ ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ جی امپلانٹ کراتے ہیں آپ بیس بچیس سال کے بچے کو کو امپلانٹ کیسے لگائیں گے it is not acceptable ٹھیک ہے یا میں نے دیکھا ہے میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ پی آر پی اپلیٹ لیٹس کی انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کا نقصان ہے آپ کو ٹھیک ہے اور اسی طرح بیس بچیس سال کے بچے کو آپ امپلانٹ کیسے لگا سکتے ہیں ایک پروسٹیسز ہے جس میں سیلین بھراوا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک پمپ لگایا گیا ہے یہ ایک ابنورمل چیز ہے ٹھیک ہے آپ وہ علاج کنسیڈر کریں جو کہ نیچرل ہو نورمل ہو جس میں آہ کمپلیکیشن کے چانسز بہت کام ہو اس کی کیا وجوہات ہیں ٹھیک ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آم اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جس میں خون ایک طرف سے آتا ہے اور پھر خون رکنا چاہیے وہ خون رک نہیں پاتا یعنی وینز جو ہیں وہ لیک کر جاتی ہیں یا ایسے سمجھئے کہ ایک ٹائر ہے اس میں آپ ہوا بھر رہے ہیں اور ایک طرف سے ہوا نکل رہی ہے یا ایک عبارہ ہے اس میں ہوا بھری جا رہی ہے اور دوسری طرف سے وہ لیک کر رہی ہے تو اللہ کا نظام ہے اگر خون نہیں رکے گا تو وہ آپ جو آپ کی آہ پرفارمنس ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے اور آہ دوائیاں آپ پہ اثر نہیں کرتی یہ سب سے بڑی ڈیکیشن ہے اگر ینگ لوگ آہ اس کو سن رہے ہیں آہ اگر وہ دوائی استعمال کر رہے ہیں اور ان کو مائلڈ ہے اور دوائیاں بھی سال دو سال تک اثر کرتی ہیں اس کے بعد ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے یا بلکل نہیں ہوتا سرجری جو ہے اس کا ایک حل تھا لیکن سرجری اتنی ایکسنسف سرجری نہیں کی جاتی امریکن یورالجی سسائٹی نے اس کو آہ اس کو ڈسکاریج کرتے ہیں کیونکہ اس کے آفٹر فیکس آہ یا اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ نہیں رہتے ٹھیک ہے اس کی کامپلیکیشن بہت زیادہ ہیں اور اگین بیس سے پچیس سال کے آہ مرد حضات میں آہ پروسٹیسز جس میں آہ مختلف قسم کی پروسٹیسز جو مارکیٹیبل ہیں اور آہ جن کے آہ آہ سائیڈ ایفیکس بھی بہت زیادہ ہیں آہ جس میں اے ایم ایم س سیون ہنڈرڈ اور کولو پلاس ٹائٹین اوٹی اور پینائل ایم پلانٹس ہیں وہ کیے جاتے ہیں لیکن وہ ستر سے اسی سال کے عمر کے لوگوں کے لئے ہیں ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھے کہ جو ہے اگر چالیس سال عمر ہے تو چالیس فیصد لوگوں میں ہوگا پچاس سال عمر ہے تو پچاس فیصد لوگوں میں ہوگا اسی طرح ساٹھ سال عمر ہے تو ساٹھ فیصد لوگوں میں ہوگا ستر سال عمر ہے تو سیونٹی پرسنٹ میں ہوگا اور یہ بھی یاد رکھے کہ اگر یہ چیز ہو رہی ہے چالیس سال سے کم عمر لوگوں میں تو یہ چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ in the long run آپ کو cardiac problems بھی ہو سکتی ہیں انگریزی میں محاورتن کہا جا رہتا ہے کہ there is here canary singing in the coal mine تو مختصر یہ کہ جو شریانیں آپ کی عز بے تناسل میں آتی ہیں ان کیا سائز 2 mm ہوتا ہے جو آپ کی ہارٹ کی شریانیں ہیں ان کا سائز 4 mm ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو افیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کی penile arteries کو ہوتا ہے جن کا cholesterol بڑھاوا ہے جن کو triglycerides زیادہ ہیں ان کو یہ problem سب سے پہلے یہ ہوگا اور within 2 years ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ within 2 to 3 years ان کو cardiac problem بھی ہو سکتی ہے so اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے جیسے کہ میں نے مختصرن آپ کو بتایا کہ آپ کی symptoms ہمیں بتا رہے ہیں آپ دوائیاں لے رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا پھر ہم کراتے ہیں penile doppler with coverage act یہ خاص جگہ پہ کیا جاتا ہے خاص ادارے ہیں پاکستان میں جس میں آخانہ hospital ہے لاہور میں النور diagnostic ہے سفدر ملک صاحب نے جو کو رسکو کرتے ہیں اسی طرح اسلامبہ diagnostic ہے یہ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آیا وہ penile doppler with coverage act کرتے ہیں to rule out venus league یعنی venus league کو diagnose کرنے کے لیے کیا یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہمارے کوئی financial interest نہیں ہے انہداروں میں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا test آم آ انتہائی precise اور accurate ہو آم سمجھانا آپ کو مقصود ہے کہ جس طرح آپ blood pressure دیکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی blood pressure دیکھا جاتا ہے دوائی دی جاتی ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا اوپر والا blood pressure کتنا ہے اور نیچے والا کتنا ہے اگر نیچے والا blood pressure آپ کا پانچ سے زیادہ ہے پھر میں repeat کر رہا ہوں اگر five سے زیادہ ہے تو یہ abnormal ہے venus league کے لیے ٹھیک ہے اور اوپر والا جو ہے وہ پچیس سے زیادہ ہونا بہت ضروری ہے عام حالات میں اور وہ بھڑتا چلا جاتا ہے وہ سو سے اوپر بھی جا سکتا ہے which is normal تو venus league ہم کب کہتے ہیں venus league ہم جب کہتے ہیں جبکہ آپ کا نیچے والا blood pressure پانچ سے زیادہ ہو اس کو کہتے ہیں ڈائسٹالک and ڈائسٹالک pressure تو مختصرا یہ ہوا کہ اس کو کیسے ڈائیگنوز کیا گیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ ہم آپ کا verico seal کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کہیں خدا نخص آپ کو وینز تو نہیں ہیں جو کہ آپ کی ٹیسٹیز کو پریس کر رہی ہیں اور آپ کے وہاں سے ٹاکسک کیمیکلز نکل رہے ہیں اور ہیٹ کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹیز ڈسٹوائی ہو رہا ہے اور آپ کے ہارمونز کم ہو رہے ہیں جس میں ٹیسٹو سٹیرون لیول بہت اہم ہے جس سے سے وہ کم ہوگا آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ بڑھیں گی اس کے علاوہ ہم آپ کا ایلیچ لیول ایپ اس ہیچ لیول ہم آپ کے بلرد سوگر لیول دیکھتے ہیں ہم آپ کی لپڑ پروپائل دیکھتے ہیں ہم آپ کے لیور ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیور فنکشن ٹیسٹ ٹیہیں آپ کی کیڈنی فنکشن ٹیسٹ دیکھتے ہیں آپ کا پی ٹی آئی آئی آر دیکھتے ہیں مختصرا ہم ہر طریقے سے اپنی تسلی کرتے ہیں یہ تیم ایفرٹ ہے کیونکہ یہ انتہائی ڈیلیکٹ پوسیجر ہے اس میں ہماری ٹیم میں یورالوجس بھی شامل ہیں فرٹیلیٹی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں انڈرالوجس بھی شامل ہیں انٹرمیشن ریڈیالوجس انڈویسکل سپیشلیس ہم لوگ سب شامل ہیں اور یہ ایک کنسنسز اپینین بنا کے کیا جاتا ہے اور اس میں وہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جو سٹیٹ اف دی آرٹ ہے جو کہ کہیں اویلیبل نہیں ہے اور یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو نیروسرجری میں استعمال کی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی سرجیکل انسیجن نہیں ہے کوئی کٹ نہیں ہے کوئی امپلانٹ نہیں ہے کوئی پوائلز نہیں دالے جا رہے آپ کی وینز ہم دیکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے لیکیج ہے اس لیکیج کو ہم کریک کرتے ہیں بغیر کاٹے پیٹے کسی قسم کا کٹ لگائے بعض اوقات لیکیج آپ کی ٹانگوں میں ہوتی ہے بعض اوقات آپ کی لیکیج پروسٹیٹ کے اردگرد ہوتی ہے بعض اوقات آپ کی لیکیج آپ کی اپڈامنل وال اس کی اوپر وینز میں ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات ڈیپ وینز کے اندر ہوتی ہے ہم 3D طریقے سے یعنی 3D dimensionally اس کو دیکھتے ہیں ہر اینگل سے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے لیکیج ہے جیسے ہی ہم لیکیج ٹھیک کرتے ہیں آپ کے سمٹمز بہتر ہو جاتے ہیں جتنا جلدی آپ علاج کرائیں گے سکسیس ریٹ زیادہ ہے سستر سے اسی فیصد ہم سکسیس ریٹ دیکھتے ہیں ینگ لوگوں میں ہم اس سے بھی زیادہ دیکھتے ہیں سکسیس ریٹ لیکن ضروری یہ ہے کہ جتنا جلدی علاج کرائے جائے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے آپ لوگ پی آر پی انجیکشنز پلیٹ لیڈ انجیکشنز پلازما انجیکشنز ان چیزوں سے بچیئے شاک ویف تیرپی سے بچیئے اس کے نقصانات ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کویکری ہے اور افسوس سے کہا جا رہا ہے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان بھی اس چیز کو کر رہے ہیں بغیر جانے کہ یہ اس کا یہ ڈیزیز ہے کیا اس سے میرا پبلک کے لیے آپ سے اپیل ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں کہ اگر آپ پی آر پی انجیکشنز پر آرہے ہیں پلازما انجیکشنز پر آرہے ہیں یا کوئی اور دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں تو نقصان زیادہ ہے ڈیلے کرنے میں اور زیادہ نقصان ہے اور جو ینگ ینگسٹرز ہیں اگر ان کو معلوم ہے کہ یہ پرابلم ہے تو یہ ٹریٹبل ہے میں آپ کو ریشور کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے دو سے تین پیشنٹس ایسے ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ یہ پرابلم ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو فکس کریں گے اور جو ہمارا سب سے ینگ پیشنٹ ہے اس کی عمر اکیس سال ہے یاد رہے کہ اگر آپ نے علاج نہیں کرایا تو آپ کی اس دوازی زندگی کلیپس کر سکتی ہے یہی میسج کپلز کے لیے بھی ہے جن کو یہ پرابلم ہے آپ کسی اس میں آلٹرکیشن یا بحث مواحسے میں نہ پڑھیں یہ کیوریبل ڈیزیز ہے اور کویکری سے بچی ہے یعنی وہ ٹریٹمنٹس جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جو کہ ایک پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ پی آر پی انجیکشنز لگوا لیں پلیٹلر انجیکشنز کرا لیں پلازما انجیکشنز کرا لیں یا دوائیاں آپ کھا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے جو چیز آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس پرابلم کو سیو اس کو دیکھئے اور اس کو سالف کیجئے اس کو فکس کیجئے یہ ٹریٹیبل ہے ہماری دو سائٹس ہیں پاکستان میں الحمدلللہ حمید لطیف ہاسپل جو کہ قضافی سٹیڈیم لاہور کے سامنے ہے دوسری سائٹ ہماری او ام آئی ہاسپل کراچی ہے جو کہ آئی بی اے کراچی اور پوسٹ گارڈ ہیڈکورٹرز کے اقب میں واقع ہے ہمارے دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیمز آویلیبل ہیں ٹیمز آو ڈاکٹرز آویلیبل ڈیلی یہ کنسلٹنٹس ہیں ٹاپ آف دلائن ہیں گولڈ میڈلیس ہیں ایف سی پیس ہیں یہ آپ کو گائیڈ کریں گے اور ایمی ٹھنگی ہی کن ہیلپ کیو ہی کن ہیلپ کیو آپ ضرور رابطہ کیجئے اور بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اس کے مطالق ہم آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے اگین ہمارا میسج یہ ہے کہ آپ نے کویک سے بچنا ہے جو کہ اس فیلڈ کے ڈاکٹرز نہیں ہیں ان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہیں سو پلیز ان کے کڈینشلز آپ چیک کریں دی ہاف تو بی کالیفائیڈ اور ٹرانسپلینٹ اس کا حل نہیں ہے پیس پچیس تیس سال کے لوگوں کے لیے ٹرانسپلینٹ اس کا حل بالکل نہیں ہے اس کو بغیر ٹرانسپلینٹ بغیر میزر سرجری کے ہم تھی کر رہے ہیں ہمارے سینکٹوم مریض ہیں اور الحمدللہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ